اگر یہ اللہ کے علاوہ بس کسی جملے میں اور کرنا ہے اگر اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے میں آکھ مقرر ہوگی ہے کہ اختلاف کب ہوگا جب اللہ کا کلام نہیں لوں گا جب کسی اور کا کلام ہوگا تو اختلاف ہوگا اختلاف ہوگا ہی اس کلام میں جو غیر اللہ کی جانب سے ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں کہ سورہ ہم سے لے کر ورناصف تک پورے قرآن مجید کی آیات میں ملت مسلمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں بہتر برقے ہو یا دیت کردتے ہو سارے برقوں کا قرآن ایک ہے آیتوں میں اختلاف نہیں ہے اختلاف ترجمے پر ہے اختلاف تصیب پر ہے اختلاف تعبیل پر ہے اور ترجمہ قرآن نہیں ہے توہر تو ہے نا اشابہ صلی اللہ علیہ وسلم تصیب پر ہے ملت نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ملت کا کام نہیں تھا ملت کا کام تھا قرآن میں تضطور کرنا ملت نے قرآن کے سرجمیں شروع کر دیئے اپنی اپنے حیلم کے مضابط تو ترجمیں قائد سے کیے لغت سے کیے نا قرآن عربی میں تھا اپنی زبان میں تو تھا نہیں لہذا لغت کا سہارہ لیا لغت تھا چاہے وہ اسپہانی کیوں نہ ہو عربی لغت کا با آدم لیکن تھا تو وہ انسان نا تو جب آپ عذاب کے کلام کا ترجمہ لغت کے ذریعے سے کریں گے تو آیت اور ترجمے میں اتنا فرق تو ہو جائے گا نا جتنا اللہ اور بندے میں ہے سوچو ہے سوچو ہے نا سوا تیرے خواہ دورا ایک پر خواہ سلامتے دے دے یہ درستر کے ایک اور بلند نقام ہے یہاں سے قرآن فرمی کا کہ اللہ اپنا کلام اپنے معصوب بیغمبر پرنا دل کرتا ہے اور کہتا ہے حسن مرسلہ نماز خائم کرو اب یہ جو نماز بولی ہے اس نماز کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا قرآن میں سے نماز کا حکم دیا ہے یہ اُسنا یہ بیٹھنا یہ قیام یہ قوت یہ سردہ یہ عذاب یہ سرام یہ قبل ارخونا یہ وضوح یہ طریقے یہ سلیقے یہ خضوب یہ خشوب یہ سب کچھ کس نے بتایا باری سے قرآن نے بتایا باری سے قرآن نے بتایا تو اصل نماز کس نے پڑھی سرکارِ رسالت مام نے ہم سارے نسارے مسلمان تو اصل کی نقل کر رہے ہیں ہاتھ روگے ہم جو گئے آپ اُٹھے ہم اُٹھ گئے آپ نے سردہ کیا آپ نے سردہ کیا جیسے جیسے حضور کرتے رہے بیسے بیسے ہی اس دور کے مسلمان کرتے رہے ہیں وہی پہنچا ہم سر طریقہ اب شاہے کوئی کسی بھی طریقے سے نماز پڑھے لیکن ہر ایک یہی تابع کرتا ہے کہ ایسے حضور نماز پڑھتے تھے تو جیسے حضور نماز پڑھتے تھے وہ میں اسے ہی دنیا نماز پڑھ رہی ہے سارے مسلمان میں اسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تمہیں تسلیم کرنا پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اصل نماز نہیں پڑھ رہا سب اصل کی نقل کر رہے ہیں اصل نماز تو پڑھئے محمد مصحبہ نے سب اصل کی نقل بنا رہے ہیں سمجھو کرے اصل کی نقل بنا رہے ہیں نماز اصل کی شبیح بنا رہے ہیں نقل بنانے ہی کو شبیح کہا جاتا ہے تو جیسے محترم جب نماز میں اصل کی شبیح بنانا پیغمبر کے ہورو پیر کے مطابق نماز پڑھ کرنا اصل کے مطابق شبیح بنانا عبادت ہے فیدت نہیں ہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ یہ ہے وہ ماندر جسے نسوس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے سب نے نماز پڑھی سب نماز پڑھ لیں کس کے طریقے میں حضور کے طریقے میں حضور کے طریقے میں حضور کے طریقے میں ہٹ کر اگر نماز ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے یا کھاں رہت لنفی رسول اللہ اس کا تمہसہ جاتے پیغمبر میں ہمارے لئے اس کا اصلہ ہے جو پیغمبر تھا اتاؤ اور ارتبہ کا ماہ قولِ رسول کی اطاعت اور فیلِ رسول کا اطبع یعنی جو من الزاہِ من الزاہ کا مکمل جملہ تو جو میں آپ کی خدمت میں آس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مومنٹ کی یہ کلمہ دو کی میراج یہ ہے کہ قول کی اطاعت کرے فیل کا اطبع کرے یعنی جو رسول نے کہا وہ کہے جو رسول نے کیا وہ کرے نہ اپنی طرف سے کچھ کہے نہ اپنی طرف سے کچھ کرے یہ ہے من اللہ سلامت بھی محمد علی محمد اور آپ کو سلامت سکھیں بہت شکر بزار آپ کی سمجھوں پر اسی لیے ضرورتی سامن کی ہے کہ ملت قرآن میں تذبور کرے قرآن میں تفکر کرے اور جب قرآن میں تفکر تذبور کرے گی ملت تو پھر ملت کو پتا چلے گا کہ قرآن سارا کا سارا انسان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لے جاتا ہے درمیان میں کئی بھٹکنے نہیں دیتا اور جہاں انسان نے اپنے منصبِ من اللہیت کو پراموز کیا وہی سے شیطان ہو چک لے کا ہے وہی سے ابلیس کو مراد کر دیتا ہے اس لیے ہر ہر قدم پر ضرورت ہے کہ انسان اس قرآن مجید میں تذبور کرے تذبور کرے خور کرے آنکھیں کھوڑ کر قرآن پڑھا کرو آنکھیں بند کر کے نہیں اس لیے کہ قرآن دل ہی کا نور نہیں ہے آنکھوں کا بھی لوگ ہے قرآن بسیرت ہی نہیں دیتا بسارت بھی دیتا ہے یا نہیں یا لیتو جو نہیں ہرمائی نہیں نہیں اس کو مثال سلسکتا ہوں سارے پیارے محمد مانگجہ پر اس سارے پر لیکن میں آخرت پر ایک رسکروں کہ جس مظلوم کا میرے نام لیا انہیں ہی یہ فرمان ہے کہ جب اپنے دلوں کو اگر یہ چاہو کہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے آپ اس زمزم سے دھولو تو ہم پر برن آواز سے ضرور دے دیتا ہے اگر آپ کو بیٹھے اور آپ کو سلامت رکھیں دیکھیں یہ میرے مصنون نے فرمایا میرے مصنون کی برگاہ میں ایک شاست آیا آپ ہی کا فرماندار تھا آ کر اس نے ایک پیوان دیا خوشی کا پیوان قدموں پہ ہاتھ رکھے فردن رسول میرے مولا میرے مہبا باپ کا قرمان اور آج مجھے بڑی سعادت تصیب ہوگئے کہاں کیا کہاں مولا میں ہاتھ میں قرآن ہو دیا مجھے پورا قرآن یاد ہو دیا آج اب دوستو اس میں نہ میری خطابت کو کوئی دفل ہوگا اور نہ میری جنہوں کو اس لیے کہ یہ قول ہے میرے مصنون کا اس لیے آپ کو اسی شان کے بردہ سننا ہے کہاں مولا میں ہاتھ میں قرآن مجھے قرآن یاد ہو گیا ہے میرے مولا فرماتے اچھی بات ہے ہاتھ میں قرآن ہونا مگر پھر بھی دیکھ کر پڑھا کر توجہ ہے توجہ ہے آکی سر آت دینے محمد آلے محمد آلے محمد آلے سر آمد رہے آئے کہاں قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اچھی بات ہے مگر پھر بھی دیکھ کر مہا کر دست بستاز کرتا ہے مولا جو مجھے قرآن سارا زبانی یاد ہو گیا ہے تو دیکھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وارد سے قرآن فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی سواب تو نہیں ہے قرآن کی آیات کی زیارت کرنا بھی تو سواب ہے سوابانی قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی بسارت کو آیات کی زیارت سے جو محروم کر رہا ہے سوارت آلے بابا محمد آلے محمد آلے بابا اب یہ کیا ہے یہ متوجہ کیا ہے وارد سے قرآن میں غلط کر رہا تھا وارد سے قرآن میں عظمت قرآن کی طرح کہ اللہ کی کتاب ہمیشہ دیشے نگاہ رہے تاکہ قبلت نہ ہو گمراہی نہ ہو سرات مستقیم سے ہچنے نہ پائے قیدیت بدلنے نہ پائے اب آپ یہ جملے پہ سوچہ دمائیے کہ قرآن قل کے سر جہاں آغاز کر رہا ہے وہاں منزل بجود کا آغاز کر رہا ہے جہاں واجب کے سامات ہیں اللہ نے جس طرح اپنی توحید کو واجب دیا ہے قل کو بلزہ کو آہد کہہ کر اسی طرح اپنے حمید کی نبوت کے اس طواق کو واجب دیا ہے قل انکونت رسول اللہ پر تبیعونی کہہ کر اور جس طرح محمد رسول اللہ کی اس طواق کو قل سے شروع کر کے واجب کرا دیا اسی طرح سورہ مبارک کے شورہ میں قل اللہ حضر رحم علیہ عجران اللہ موضت حفر حبیر اس سے کہہ دو کہ میری نبوت کی جو یوٹرنس نہیں ہے سوال اہلی بیعت کی موضت تک تک جیسے ازاق کی توہید واجب ہے ویسے محمد کی نبوت واجب ہے اگر ازاق کی توہید کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں نہیں سکتا تو موضت اہلی بیعت کا انکار کرنے والا مومن کے سارواق نال حیداری 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 اللہ علیہ وسلم 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 سلامت رہو واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا جان بوجھ کر طرف کرنا حرام ہو تو اللہ کی توحید واجب اس توحید کنطر کرنا حرام نبی کی نبوت اور اس کا اتباق واجب اتباہ رسول کا انکار کرنا حرام اہل بیت کی مبدت واجب اہل بیت کی مبدت واجب اگر واجب ہے تو پھر صلاوات بھیجے نا نروح ہی تو واجب آئے احساسی بھریں اہل بیت کی مبدت واجب ہے جس بچے کو ابھی نماز بھی واجب نہیں ہوئی اس کو نعرہ ہی توی واجب ہے صحبہ اللہ جب محمد آلہ اہل بیتار ہو سر یہ وہ مزینے فکر ہے اچھا آپ اور جب تم میرے رسول کا اطباہ کرو گے تو جو بسم اللہ اللہ خود تم سے محفت کرنے لگے گا یعنی بغیر اطباہ رسول کے تو اللہ اپنی محفت کے سعوے کو بھی کرما پڑھنے والوں سے تسلیم نہیں کر رہا حضور رہی کر رہا اور رسول کے اطباہ کے ساتھ اب کرما پڑھنے والے کو دعوی محفت ارائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ خود اس سے محفت کرنے لگے گا اللہ خود اس سے محفت کرنے لگے گا اہلِ خیل سے پوچھنا ہوں جس سے محفت کی جاتی ہے اسی کو تو محفت کہا جاتا ہے تو دنیا والوں ابھی تم نے حضمت رسالت کو سمجھا جائے تمہاری زمانی اور نفس کی خوربت یہ ہے کہ تم نے زیادہ زیادہ رسول کو محفت خدا کہا ہے قرآن کی آیت اپنے رسول کو اس سے بہت پرند کہتی ہے قرآن کہتا ہے محفت خدا نہیں ہے محفت خدا تو وہ ہے جو میرے رسول کا سبا کرے سوچھو خیل رہت ہوں سبا میں نے خومات آنے مفات کوئی مفات محفت خدا اور بڑا مجبہ ہے اور میں پھر محفت پر بات کر رہا ہوں اس کی پوری محفت کے ساتھ عظمت محمد وعالی محمد پر سروات دیتے ہیں پھر دولہ حسائب کی جملے پسلی بھی جملہ بڑا عجیب ہے اگر تم اتبائے رسول کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا تو جس سے اللہ محبت کرے وہ محبوب ہوا نا اللہ کا تو رسول اللہ توڑا یہ محبوب ہے خدا محبوب خدا تو وہ ہے جو کہ سوا کرے رسول کی حضور تو مرکل محبتِ الٰہی ہے فیمانے محبتِ الٰہی ہے اس فیمانے پر چچے گا سلے گا سکے گا کسا جائے گا اس قصوٹی پر کہ کون محبوب خدا ہے کون مردوٹے خدا ہے اب جو ہے نا را مردوی سوا میرے بابا نے برا سوال کر رہا ہوں آج کی وجنس کی حد تک اور ملکی ہے کہ یہ سورج مبارک کے علی عمران کی تیس کی آئیت ہے اور اس کے فورم بار دیکھتیس کی آئیت ہے اور اس میں ایک جملہ آیا ہے اس کی تشریف تو میں انشاءاللہ کرکہ میں نے اس میں کروں گا لیکن آج بارا سا درجہ اسی پر ہم برند کر رہے ہیں تاکہ زیر ماضح ہو جائے کہ میرے جاک کی مندر کیا ہے میں کس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کس نے کلمہ پڑھا اور کس نے کلمہ نہیں پڑھا میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ ابو ظالم نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ ابو ظالم نے تعلیل آلہ نظام لہا یا نہیں کہا محمد الرسول اللہ کہا یا نہیں کہا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ابو ظالم ایمان لائے یا نہیں لائے بلکہ دلیس آ کرتا ہوں اچھا ہوا ابو دالیب نے کلمہ نہیں پڑھا کم از کم سورہ منافق وام میں تو شامل نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے جیسا ابو دالیب کو کرتا ہے جب اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب ثابت کریں ابو دالیب نے کلمہ پڑھا آئے میں اس سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کلمہ پڑھا آئے آئی سے کلمہ پڑھانے آئے سے کلمہ پڑھنے نہیں آئے سے شخصوں کو Himself کلمہ پڑھ ایلی اللہ، ایلی اللہ, ایلی سلو ، یہ محمد IRA ، ایلی اللہ ... اردان سب ہمیں کہ سرکار ایور، نای سب ہیس ۔ ہم بڑے عجب سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو دور دیتے ہیں。 آئے سرشیف، آئے میں نین supposedly آئے ، buy점 کے ساتھ WILL. ہم ان کی خدمت مع享 کریں گے کوئی دورت دیں رہے ہیں، خدا کی طرح ہماری مجلسوں سے محبتیں تقسیم ہوتی ہیں نفرتوں کا پیغام نہیں ملتا اس لیے کہ یہ فابول علم کی مجلسیں ہیں ابو جہل کی نہیں ہیں ابو جہل کی نہیں ہے ابو جہل کی نہیں ہے بس صرف یہ ہے کہ ہر بات علم کی بنیاد پر ہوتی ہے عدل کی کرسوٹی پر ہوتی ہے عدل کے فرمانے پر ہوتی ہے اور اتنی سی بات ہے عدل کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہ تس کرنا چاہوں گا اور یہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ مجھے اس تصفیل میں جانے کی ضرور کے لیے یہ فرانہ مسئلہ ہے یہ احرانہ مسئلہ ہے بے احبوبوں کا مسئلہ ہے احمقوں کا مسئلہ ہے سبب تاریم نے قدمہ پڑھا یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا ہم یہ رہز نہیں پڑھتے ہم تو قرآن کی اسائل سے رہز کر رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتبا کرو اور جب تم اتبا کرو گے تو تم اللہ کے نحبوب بن جاؤ گے ہم تو تاریخ سے راوی سے روایت سے محبت سے حدیث سے محبت سے محبت سے محبت سے تاریخ تمہاری راوی تمہارا قلم تمہارا قرصہ تمہارا محبتی تمہارا قواہ تمہارا ہم تو صرف اس ایک بات پورے چلیلے کی دعاقت سے اور یہ دوان سے یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مت بتاؤ کہ ابو تاریم نے قرمہ پڑھا یا نہیں ہمیں صرف قرآن کی آیت کی راوٹی میں یہ بتاؤ کہ ابو تاریم نے اتباہ رسول کیا یا نہیں تو تفتیریں لکھتا ہے تفتیریں بناتا ہے تو ابو تاریم کی وفاداری محمد میں تو کوئی شکر ہی نہیں سکتا پہلا وفادار محمد ابو تاریم ہے تو پھر ابو تاریم مالی کے دعو قلب ہے تو مالی کے دعو قلب ابو تاریم خاتون جنت ابو تاریم کی بہو ساپے مہشرا مطالب کا بھٹیجا ساکھیے کوسر مطالب کا پیٹا ساتھارے جنت مطالب کے پوتے سماانے ترے پاس آئے جا ہاں جاہاں ناتہ رہ گیا ابو تاریم给ا ابو تاریم کی بہو ساب اللہ علیہ وسلم اور دونوں روحوں میں من اللہ اور اللہ کی منزل ہے اگر تم نے اتباہ رسول کیا تو یحبکم اللہ و یحبکم ذنبتوں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اتباہ رسول خدا کی قسم بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن میں اپنے غازی کے عرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے صدقے اور علم کی بھی جمانتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اتباہ رسول کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے یاد رکھو جانتے ہوئے تو کسی کا اتباہ ہو سکتا ہے وگر سوتے ہوئے تو آجنی اپنا اتباہ بھی نہیں کر سکتا ابو تالیب تو نام ہے اُس شخصیت کا جس نے ایسا پیدا علی پیدا کیا جو سویا بھی تو محمد کی طرح جب ہوتا ہے کسی کا اختفاء جو سوتہ ہے نام ہے سویا بھی سویا بھی مے شہد پرال Jacki سویا بھی سویا بھی دل.'ní پالک سنوار میں جے محمد آرام اللہ 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 ساری باتیں میں ماندوں گا کچھ سو کر نکھائیں نبی کی طرح مگر اس طرح نبی کی طرح سوئے کہ اپنا نہیں ساری رات روز مردہ کے دیکھنے والے دشمن بھی نہ پہچان پکے طور جو ہے کہ ساری رات سوئے سویا بھی تو رسول کی طرح نظر مطرم پھر انسان ہم سے سوا کرتا ہے کہ صاحب یہ محن اللہ اور اللہ ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ایسا انسان ہم ہو سکتا ہے ارے ہے نا ایسا انسان جو سویا تو نبی کہلایا جاگا تو رسولیوں کا خدا کہلا ہاں تو ہے نا یعنی بردہ سے حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا ساری سنوہ ساری سنوہ یہ ہے وہ مختلگاہ اس کو کہتے ہیں میرے اللہ ہے اللہ حضی نبی اور پھر اس کو ایک رخ اگر اور حنظرہ سب لند کرے تو یہ جمعہ بھی ایسا ان مخترم سامنے آجاتا ہے کہ جب تم میرے حبیب کا اتبا کرو گے تو تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ خود تم سے محبت کرنے رہے گا تم ہو جاؤ گے اللہ کے محبوب تو علی اور علا دے علی اور علا دے مطالب کی تو بڑی بات ہے یہ تو ہیں ہی مصوم یہ تو ہیں ہی اولیاء یہ تو ہیں ہی ولی بنانے والے ہم تو بولاموں کی بات کرتے ہیں کون کہتا ہے ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہماری جانے قربان رسول کے مخلص صحابہ پر ہمارے مابا قربان رسول کے وفادار صحابہ پر ہمارے کمال ہے یعنی جو اللہ کا محبوب وہ ہم اسے نہ مانے تو مردود ہو جائے سلاوات کریں سلاوات کریں ہماری جانے قربان رسول اللہ مخلص صحابہ پر ہمارے مابا قربان رسول کے اطاعت قضار صحابہ پر ہماری جانے قربان رسول کے وفادار صحابہ پر ہمارے مابا قربان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے ہماری جانے قربان رسول اللہ کی برگاہ میں بعد اب پیسنے پارے صحابہ پر رسول اللہ کے جو باعدب اور رسول کا احترام کرنے والے صحابہ ہیں ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ محبوب خدا ہوتے ہیں اور وہ محبوب خدا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھنا آپ کا کام ہے کہ بخ رہی ہے میرے بعد ایسے ہوتے ہیں وہ صحابہ کہ اگر کوئی تنگ نظر عرب بردو ان کی کالی شکل یا پسینے کو دیکھ کر یا زبان کی لکنت کو دیکھ کر ان پر دانا دے دے کہ بلال تمہارا تو تلفز بھی صحیح نہیں ہے تم ادان کیوں دے رہے ہو تو سورج نہیں نکلتا جب تک بلال ادان نہیں دے تھا یہ ہے حظمت ادان ہے اب بس آج کی تقریب کا آخری جمعہ ہے بلال حمشی جیسے مقرد صحابی رسول موزن رسول صحابی مکر کی بلال ادان مدرد اور سلمان کھونتے لیکن یہ جمعہ سنے بلال حمشی جیسے مقرد صحابی رسول کا اگر کوئی تنگ نظر عرب پر دو اسے دانا دے کر ارکت دل دکھائے تو رسول یہ کہے کہ خبردار اس کی زبان پر نہ جانا اس کے رہجے پر نہ جانا اس کے رنگ پر نہ جانا یہ ایک دوائے رسول کرنے والا ہے اگر یہ ادان نہیں دے گا تو سورج طلوع بھی نہیں ہوگا تو اگر بلال ادان نہ دے سورج طلوع نہیں ہوتا ہم تو بلال کی عدمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ادان کی عدم ہے اگر سورج طلوع نہیں ہوتا تو جھو پھر بلال کا امام ہے وہ اگر نماز کے لیے انگلی سے سورج کو بھلا رہے ہائے 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 جوائے بھی جا موسیقی موسیقی تو پھر جو نبی کا خون بھی ہو نبی کا گوشت بھی ہو نبی کا گوشت بھی ہو نبی کا نفس بھی ہو نبی کا نور بھی ہو سالات بھی جنہا محمد عالمہ تو اس کی شدت اسلام میں جو ساری افراد افری مسلمانوں میں آپ کو نظر آتی ہے یہ صرف عدمِ مارکتِ رسالت کی وجہ سے جس دن ملتِ اسلامیہ کو مارکتِ رسول ہو گئی اس دن اس دن اتحاد اور عامل کی اپیلیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے کہ ابھی تک لوگ فرق سمجھتے ہیں کہ رسول اور ہے حسین اور ہے سالات بینیر محمد وآل محمد با رسول اور ہے حسین ابھی تک لوگوں میں یہ شعور نہیں آیا صحابت محرم جہاں آیا اتحاد ام افور ام کمیٹیاں ام کے جلاس حسین کے لیے اس لیے کہ ابھی تک لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اور ہے حسین اور ہے حالت کہ رسول نے تین برس کی عمر میں جب حسین تھا جب کہا تھا حسین و منی و آنا منل سالات بینیر محمد وآل محمد با ہمارا ہمارا آپ کو سلامت رکھے اس جملے کے بعد حد کا کروں گا میرے دوستو حسین و منی ایک ٹھوڑا کربلا کے واقع سے پہلے حسین پہچانا گیا رسول کے ذریعے سے لیکن کربلا کے واقع کے بعد قیامت تک اب رسول پہچانے جائیں گے حسین کے ذریعے سے حقع کے پیرانے لا الہ حسد حسین پہن چکا حسین کربلا آ چکے حسین کربلا ہو گئی ہے مردم کی چار کاریخ بڑھتی جا رہی ہے قیامتوں کی راتیں ازہ خانوں میں مومنین اور مومنات کا ازہ فام ہوتا جا رہا ہے کبھی کبھی غور سے عقیدت سے سنا کرو اللہ جانے کسی ازہ خانے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے ہائے میرا مسافر بیٹا ہائے میرا مسافر بیٹا اتداروں ادھر میں نے کل کہا تھا نا لشکر میں لشکر آ رہے ہیں فوج پہ فوج آ رہی ہے عمر ساد ملوم کے لشکروں میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے علی کی بیٹیوں کے دل کی دھرکنیں بڑھتی جاتی ہیں زینب بار بار کہتی ہے فیضہ بھائی سے پوچھ ہمارے دشمنوں کی تعداد میں مسرسل اضافہ ہو رہا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کو بھی آئے کوئی ہمارا طرف دار نہیں ہے حسین کہتے بہن زینب گھبراؤ نہیں حضرت نسیم امروی جو یہاں آرام کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں حسین کہتے ہیں زینب گھبراؤ نہیں ہوتے ہیں بے اصولوں میں کچھ با اصول بھی موسیقی